بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر آپ کے گھر کبھی بلی آ جائے تو آپ نے ایک دعا کو ضرور پڑھنا ہے یہ دعا ایسی دعا ہے خود میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس گھر کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تو جب گھر کے اندر بلی آپ کو نظر آئے بلی ایک ایسا مقدس جنوار ہے جس سے میرے نبی نے محبت کی ہے بلی ایک ایسا مقدس جنوار ہے کہ صحابہ اکرام نے محبت کی ہے ایک دفعہ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دودھ پڑا ہوا تھا اور بلی نے اس میں موں ڈالا لیکن میرے نبی نے اس کو ضائع نہیں کیا پی لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریرہ بلی کو کہتے ہیں ابو اببہ کو کہتے ہیں وہ بلیوں سے اتنا پیار کرتے تھے بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام ابو حریرہ بلیوں کے باپ دیکھو نا صحابہ اکرام کو محبت تھی میرے نبی کو محبت تھی جب بلی چیختی ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے سات آسمانوں تک اس کی چیخت کی آواز جاتی ہے اور جس کے لیے یہ بدعا مانگ دے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اس لیے ناظرین جب آپ کے گھر بلی آ جائے آپ کو نظر آ جائے تو فوراً آپ نے یہ دس دفعہ کلمات پڑھ لینے ہیں تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے جو تحجت کے وقت نظر آتا ہے جو تحجت کے وقت مزہ آتا ہے جو تحجت کے وقت سکون آتا ہے باقی نمازیں تو فرض ہیں پڑھنی ہیں لازم ہیں ہیں بھی پر سکون لیکن اس وقت کی نماز کے اندر جو چاشنی ہے جو رزت ہے جو سکون ہے یقین جانے دوسرے نمازوں میں وہ فیل نہیں ہو سکتا تنہائی سکون سرسبز و شاداب ہمائیں پرفضا ہمائیں مہتی ہوئی ہمائیں اس وقت وہ لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں دیکھو نا مرگے گھر پالے ہوتے ہیں گھر کے اندر مرگیاں مرگیاں ہوتے ہیں وہ بھی سب اٹھ کر ارزانیں دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا شان بیان کرتے ہیں لیکن ان کی زبان کو ہم سمجھ نہیں سکتے دیکھو نا ہم سب انسان ہونے کے باوجود اس وقت وہ مرگا اچھا ہے نا جو اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور اب بستر میں سوئے ہوئے ہیں پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے یہ سوچا نہیں یہ ہی ہماری گمرائی کا ایک ذریعہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی بدل گئے گی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے اللہ ہمارا درود پڑھنا اور تمام امت مسلمہ کا درود سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہر بندے کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما کیونکہ حاجتیں انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہے ضرورت ہے کچھ انسان بیان کر دیتا ہے لیکن کچھ حاجتیں بیان نہیں کی جا سکتی لیکن وہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں میرے اللہ ہمارے دل کی خوشوں کو اور جائز حاجات کو جو دل کے اندر ہیں اس کو پورا فرما میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں جب آپ کے گھر بلی آپ کو نظر آ جائے تو اس وقت آپ نے بلی کو جب دیکھنا ہے تو اس دعا کو یاد کر لیں اس دعا کو یاد کر لیں بڑی مختصر سی دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے سیدنا انس بن مالک وہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پریشانی آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیش بڑی چھوٹی سی دعا ہے یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیش اچھا اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لو یا حیو اس کا معنی ہوتا ہے اے زندہ و جعوید زندہ رہنے والا ہم تو مر جاتے ہیں انسان مر جاتا ہے ہر چیز مر جاتی ہے لیکن اللہ ہے جو زندہ رہنے والا آگے ہے یا قیوم اے قائم و دائم رہنے والے ہمیشہ آپ نے قائم و دائم رہنا ہے بے رحمت کا استغیش میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں سمجھ آگئی ہے اس کا معنی ہے یہ بے رحمت کا استغیش میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں یہ ہے ناظرین دعا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی تو آپ اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین ہم اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلیں اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یقیناً آپ کبھی بھی بھوکے پیاسے بے عزت بیمار کوئی پریشانی نہیں آئے ہمارا نبی ایسا نبی تھا کہ یہودیوں نے میرے نبی کی زندگی کو فالو بیا حالانکہ وہ مانتے نہیں وہ کتنی ترقی کر گیا آج پوری دنیا کے اندر ان کے برین لیکن ہم نے صرف یہ گھنڈی سے اوپر اوپر سنا ہے اور ماننا ہے اپنے نبی سنا بھی ہے اور ہوں اندر نہیں جانے دیا یقین جانے دنیا کی سپر پاور یہ مسلمان ہوتے اگر آپ نے نبی کے نقشے قدم پر چلتے تو اس لئے ناظرین یہ عمل ہے دس دفعہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی زندگی اور جو لوگ غریب ہیں ان کو بھی ضرور بتا دو تاکہ وہ بھی اس عمل کو کرنے اللہ پاک ہم سب عمل کی توفیق اطاف کریں موسیقی